بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عمید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم ساری زندگی دکھوں سے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں تکلیفوں سے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں اور اس ایک ٹریپ میں زندگی گزار دیتے ہیں جی کہ ہماری زندگی میں سکھ یہ کبھی نہ کبھی سکھائے گا اور یہ جو سکھ کا ٹریپ ہوتا ہے یہ ہمیں ساری زندگی ملتا رہتا ہے اگر آپ دیکھو زندگی کو الٹ کر دیکھو سمجھ کر دیکھو تو زندگی میں ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دکھ جوڑک ہے ہر چیز کے ساتھ قدرت نے جس چیز کو بھی بنایا بھلے وہ آسمان پہ اڑنے والا پرندہ یا زمین میں ساس سمندروں میں نیچے رہنے والا کیڑا مکورا ہے ہر چیز کے ساتھ دکھ ہے تکلیف ہے کسی نہ کسی چیز کی اسے پریشانی ضرور ہے ایون جو تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے جس روٹی کو تم کھاتے ہو جس اوناج کو تم کھاتے ہو جو تمہارے پیٹ میں جاتا ہے آپ کی امی نے کیسے پکایا ہوگا آپ کے ابو نے کیسے لایا ہوگا کیسے زندگی میں آپ تک یہ آیا ہوگا ہر چیز نے کسی نہ کسی پروسیس میں کوئی نہ کوئی درد تو ضرور دیکھا ہوگا کبھی سوچا کبھی سوچا سورج کو کتنی گرمی لگتی ہوگی کبھی سوچا چاند کو کتنی تھنڈک لگتی ہوگی کہیں نہ کہیں تو وہ بھی روتے ہوں گے جب تم پوری رات سوتے ہو کہیں نہ کہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی وہ جو تم کو جلاتا ہے کہیں نہ کہیں تو خود بھی جلتا ہوگا زمین بھی روتی ہوگی جی ہاں زمین بھی روتی ہوگی جب اس کے اوپر کوئی حل چلاتا ہوگا اس کو خراش پہنچاتا ہوگا اسے تکلیف دیتا ہوگا کتنی تکلیف میں ہوتی ہوگی پھر کسان اس میں بیج ڈالتا ہوگا پھر پانی لگاتا ہوگا تھنڈی تھنڈی سردیوں میں کتنا پانی اس میں جاتا ہوگا کتنی تھنڈک اسے پنچاتا ہوگا پھر فصل کھڑی ہوتی ہوگی جب فصل کھڑی ہو جاتی ہے تو کسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے پتہ ہے کیوں اس لیے کہ کوئی پرندہ نہ آ جائے پرندہ آ جائے گا تو زمین کے اوپر جو فصل نکلی ہوئی ہے وہ اس فصل کو کھا جائے گا کہیں بارش نہ آ جائے بارش آگی تو فصل خراب ہو جائے گی کہیں کوئی جانور کسی کا نہ بھاگ کے آ جائے اگر کسی کا جانور بھاگ کے آ گیا تو اس فصل کو کھا جائے گا ساری فصل تباہ ہو جائے گی ایک بیج لگانے سے لے کے اس فصل کے اوپر دانہ آنے تک اناج آنے تک کسان کی ایک بیراز سکون کی نہیں ہوتی کسان کا ایک پل بھی سکون کا نہیں ہوتا وہ سکون تب ہی کرتا ہے جب سوچتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں اس فصل کو بیچوں گا اس سے پیسہ کماؤں گا وہ جب پیسہ کمانے کا سوچتا ہے اس کے ساتھ خوشیوں کو دیکھتا ہے تو وہ سب درد دکھ غم بھول جاتا ہے جب زمین کے اوپر وہ فصل اکتی ہے اور زمین اس فصل کو دیکھتی ہے تو زمین اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو بھول جاتی ہے یہی انسانی فطرت ہے کہ انسان کی زندگی میں جب دکھ آتا ہے تو وہ بڑے دکھ میں رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دکھ ہی آخری دکھ ہے اسے نہیں پتا کہ یہ دکھ آتا ہی رہنا ہے کیونکہ دکھ ہی سکھ کی قیمت ہے زندگی میں اگر سکھ لینا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جڑا دکھ بھی لینا پڑے گا پھر جب وہ کسان اس فصل کو کارتا ہوگا وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یار اب میری فصل بہت اچھے داموں میں بک جائے گی جب وہ منڈی میں لے کر گیا منڈی والوں نے اس کی مرضی کے دام نہ دی وہ کتنا پریشان ہو گیا وہ کتنا گبرا گیا پھر ایک لمحے خیال آیا کوئی بات نہیں میں کسی اور سے سودا کر لیتا ہوں وہ کسی اور آرتی کے پاس گیا اس کو فصل دے دی اس نے اسے اچھی قیمت دے دی کسان خوش ہو گیا مطلب غم کے ٹریپ سے نکل کے خوشی کے ٹریپ میں آ گیا پھر وہی جو فصل تھی وہ منڈی میں آ گئی اس منڈی سے نکلی دکان پہ آ گئی دکان دار لے کے اپنی دکان میں آ گیا دکان میں سجایا اسے اور سوچا آج تو اچھا منافع کماؤں گا کیا ہوا کوئی گہک نہیں آیا مرضی کا گہک نہیں آیا رات ہو گئی پھر پریشان ہو گیا کہ لو جی آج تو میرا دن اچھا نہیں رہا پھر اگلا دن آیا تو اللہ نے اسے اسے مرضی کا دن دے دیا آج اسے اس کی مرضی کا گہک مل گیا کتنا خوش ہو گیا پھر آپ گھر سے نکلے پھر میں گھر سے نکلا شدید گرمی میں مارکٹ گئے مارکٹ سے آناج لے کر آئے پھل لے کر آئے سبزیاں لے کر آئے لا کے اپنی ماں کو دے دی لا کے اپنی بیوی کو دے دی انہوں نے کتنی تکلیف سے اس کو گزارا ہوگا گزری ہوگی سخت گرمی میں کچن میں کھڑی ہوئی ہوںگی سخت سردی میں تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو دویا ہوگا تھنڈی تھنڈی تھنڈ میں کھڑے ہو کے اس کو پکایا ہوگا مطلب اور جب وہ کھانا تمہارے سامنے آیا تم کتنے مسکرائے ہو گئے تم بھول گئے وہ مارکٹ میں وہ جا کے وہ دکھ در تکلیف جس سے گزر کے تمہیں سے لائے تھے تم نے کھایا تم تو خوش ہو گئے اب جب تم نے کھا لیا تو یہاں ایک مسئلہ ہو گیا امیر کو مسئلہ پڑ گیا کہ اس روٹی کو حضم کیسے کرنا ہے روٹی تو اس کے گلے میں آگئی جو روٹی تھی وہ تو اس کے لیے بھالے جان بن گئی غریب روتا ہے روٹی کے لیے حضم کرنے کے لیے غریب دوڑتا ہے روٹی کمانے کے لیے امیر چلتا ہے روٹی کو حضم کرنے کے لیے مطلب ہر چیز کہیں نہ کہیں کائنات میں دکھوں میں ہے تو اگر تم دکھوں میں ہو تو کس دکھ میں ہو یہی دکھ تو ست کی قیمت ہے جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی دکھوں کو کبھی نہ دیکھو دکھوں کے ساتھ جوڑی خوشیوں کو دیکھو تمہیں خوشیاں بتا دیں گی کہ یہ جو تم قیمت ادا کر رہے ہو یہ بہت دھوڑی ہے بیٹے اس کے بدلے میں کچھ اور بھی ہوتا تو تمہیں ادا کرنا پڑتا تو پھر تم جب یہ دیکھ لوگے تو تم تو کہو گے سچ میں یار ایک بار انسان اس کامیابی کو دیکھ لی جو اس دکھ کے بعد ملتی ہے تو وہ کبھی دکھ کو نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظوں میں فرما دیا ہے کہ میں نے ہر دکھ کے ساتھ سکھ جوڑ رکھا ہے مطلب دیکھو تو یار ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں دکھ بھی ہوگا سکھ بھی ہوگا جو دکھ ہوگا تو ہم گبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اتنی کائنات میں مخلوق ہے کوئی نہیں گبراتی ہوگی کوئی نہیں پریشان ہوتی ہوگی چلے مان لیا کہی نہ کہی ہوتا ہوگا لیکن رب سے شکوے تو نہیں کرتی ہوگی خودکشی کے رستے تو یہ نہیں اختیار کرتی ہوگی جان تو سب کو پیاری ہے واحد ایک مخلوق ہے انسان جو اپنے آپ کو اپنی ہی جان لینے پہ مجبور کر دیتا ہے کیونکہ رب کی نعمتوں سے مایوس ہو جاتا ہے اگر رب کی نعمتوں کا شکری کرنا ہے تو سورہ رحمان پڑھ لینا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جتلا ہوگے یقین کرو سمجھ جاؤگے کہ رب کی ہر نعمت ہماری جان سے زیادہ ہے اور اس نے پھر بھی ہمیں جان دی ہے اور اس جان کی حفاظت دی ہے تو دکھ سے گبرا کے کبھی اپنے آپ کو ختم نہ کرنا دکھ کو ختم کرنا اب یہی زندگی میں مہارت ہے جو ہمیں سیکھنی ہے کنفرم بات ہے زندگی میں دکھ ہوں گے کنفرم بات ہے پین ہوگی تو تم اس پین سے لڑنے کا مقابلہ کرنے کی کوئی سٹریٹیجی بناوگے جس کی زندگی میں پین نہیں ہوگی اس کی زندگی میں کوئی پرابلم سے لڑنے کی پلاننگ کیسے ہوگی سٹریٹیجیز کیسے ڈیزائن ہوگی کیسے کو لڑے گا پین ملے گا تو کچھ ہوگا پین ہوگا تو ڈر ہوگا ڈر ہوگا تو اس مسئلے کو حل کریں گے ڈر ہوگا تو یہ تم پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تم اس ڈر کو اچھا کرلو یا برا کرلو تم اس ڈر کو اچھا کرلو یا برا کرلو اس ڈر کو اپنے لیے جو ہے وہ باعث رحمت بنا لو یا اس ڈر کو اپنے لیے باعث زحمت بنا لو ڈر دو طرح کی ہوتے ہیں کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو کانسٹرکٹیو تمہیں بنا دیتا ہے دسٹرکٹیو تمہیں تباہ کر دیتا ہے یہی مثال دکھ کی ہے یہی مثال درد کی ہے کچھ درد تمہیں بنانے کے لیے ہے کچھ درد تمہیں مٹانے کے لیے ہے ہاں تمہیں مٹانے کے لیے ہے تم خود اٹسیلف خود کو مٹاتے ہو قدرت نے تمہیں وہ مٹانے کے لیے نہیں دیئے اگر قدرت نے وہ درد تمہیں مٹانے کے لیے دیئے بھائی کیا چاہیے قدرت کو یوں مٹا سکتی نا چند سانسوں کی ماری ہم تو کبھی اپنے دکھ کو یہ نہ سمجھنا کہ قدرت نے تمہیں مٹھانے کے لیے دیئے ہیں کے لیے دیئے ہیں یار نہیں بھائی وہ بہت پاورفول ہے وہ کلی شائن کدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ تو سانسوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہی ہے تو یہ در تمہیں مٹھانے کے لیے نہیں بنانے کے لیے اپنی اینک بدل لو اپنا دیکھنے کا نظریہ بدل لو دکھ میں خوشی تلاشنا شروع کر دو اور بڑے سے بڑا دکھا ہے نا یار ایک دو منٹ کی میری میری یہ دو منٹ کی بات یاد رکھنا سارے کام چھوڑ دینا صرف دو منٹ لوں گا میں جانتا ہوں تم زندگی میں بہت بیزی ہو بہت کام کر رہے ہیں تم نے صرف دو منٹ سارے کام چھوڑ دینا بیٹھ جانا آنکھیں بند کرنا اب آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا میں تمہارے سامنے ہوں میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اپنا سارا دکھ مجھے بتا دینا اپنی ساری پریشانی مجھے بتا دینا اپنی ساری تکلیف مجھے بنچا دینا بتا دی اب تمہارے سامنے میں ہوں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا نام لے کے تمہارا نام لے کے علی عابد خلیل وٹیور جو بھی تمہارا نام ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں دوست گبرانہ نہیں ہے میں جانتا ہوں تم پریشانی میں ہو لیکن یہ سوچو کہ یہ پریشانی وقتی ہے ہم دونوں مل کے اس کو حل کرتے ہیں ہم دونوں مل کے اس کا حل تلاشتے ہیں اور میں جانتا ہوں تم پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہو تم پریشانیوں کا حل تلاش کرنے والے ہوں تو اپنی اس ایک ابلیٹی کو اجاگر کرو اپنی اس ابلیبلٹی کو یہاں ویلیبل کرو کہ جس کے ہونے سے تم اس مشکل کو حل کر سکتے ہو دو منٹ کی ایکسرسائز تمہیں بڑی سے بڑی پرابلم کو سال کروا دے گی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بس یقین کے ساتھ چلنا یقین کے ساتھ کرنا یقین کے ساتھ کرو گے تو حل ملے گا نہیں یقین کے ساتھ کرو گے نا تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا بات صرف گیم صرف یقین کی ہے جس نے یقین کر لیا اس کو سب مل گیا اور زندگی میں پریشانیوں سے پریشان ہونے والے لوگ ہی نئے راستے بناتے ہیں لیکن اس پریشانیوں کو دیکھ کے گبرا جانے والے لوگ ہی اپنے راستے مٹا دیتے ہیں تو ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں آپ لوگ نہیں کر رہے بہت زیادتی ہے کوئی بات نہیں جتنی مرضی زیادتی کر لیں میں تو پھر بھی مسکرہ ہوں گا میں تو وہ دوست ہوں جو آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اپنا خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ